ویلکم بیک ویئرز ٹو دے چینل ہوپ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے تو اس ویڈیو میں میں لے کر آئی ہوں کیمہ علو کی ایک اور مزیدار سی ریسپی جس کے انگریڈینٹس بھی تھوڑے سے ہیں اس کا میتھج بھی بہت ایزی ہے مگر اس کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ ٹیمٹنگ ہے لوک آپ کے سامنے ہے اور اس کو آپ نے ضرور ٹرائے کر کے مجھے فیڈبیک دینا ہے کہ کیسا بنا تھا ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں آگے ونٹر کی بہت ساری ریسپیز on the way ہیں اور بہت ساری چینل پہ اپلوڈڈ ہیں وہ بھی ضرور دیکھیں تو چلیں ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے پین میں 3 فورٹ کپ آئل لینا ہے اس میں تین بڑے سائز کے پیاز ہم نے رفلی کٹ کر کے ایٹ کر دینا ہے کیونکہ یہ بھوننے میں اچھے سے مکس ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کو ہم نے گولڈن براؤن کلر آنے تک بھون لینا ہے فرائی کر لینا ہے میک شیور کہ کلر بہت زیادہ ڈارک نہیں کرنا کیونکہ پھر کیمے کا کلر بہت ڈارک ہو جائے گا جب گولڈن براؤن سا کلر آنا سٹارٹ ہوگا تو سب سے پہلے ہم اس میں پانی ایٹ کر دیں گے تاکہ جتنی دیر میں باقی چیزیں ایٹ کریں تو پیاز مزید براؤن نہ ہوتے رہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اس میں ون کیجی کیمہ ایٹ کرنا ہے میں نے بیف کا کیمہ لیا ہے آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں میتھرڈ سیم رہے گا چکن لیں مٹن لیں یا بیف لے لیں اس کو آپ نے واش کر کے ڈرائی کر لینا ہے اور اس میں آپ نے ایٹ کر دینا ہے اس کے بعد دو میڈیم سائز کے ٹماٹر جائیں گے فریش کٹ کر کے ایٹ کر لیں یا بلینڈ کر لیں اس کے بعد گرم مسائلوں میں آٹھ سے دس دانیں کالی مرچوں کے ہیں اور دو تین لانگ ہیں اور دو تین اس میں چھوٹی لائچیاں ہیں ڈرائی مسائلوں میں پونے دو تی سپون سالٹ کا ہے ٹو تی سپون بھر کے رچلی پاودر ہے ہاف ٹی سپون ہلدی پاودر ہے ون ٹی سپون اس میں دھنیا پاودر ہے اور ہاف ٹی سپون اس میں وائٹ زیرا ہے اس کے بعد ٹو ٹی سپون لیول پہ آپ نے جنجر کارلک کا پیسٹ ایٹ کر لینا ہے یہ سب چیزیں ایڈ کر کے اس کو مکس کر کے پھر ہم کور کر دیں گے اور میڈیم فلیم پہ اس کو اتنا ککھونے دیں گے کہ اس کا جو اپنا پانی ریلیز ہوتا ہے وہ بھی ڈرائی ہو جائے اور جو بلینڈر کا پانی ہم نے ڈالا تھا یا گلاس سے جو ہم نے اور پانی ڈالا تھا وہ سب اس کا ڈرائی ہو جائے ٹھیک ہے تو دس سے پندرہ منٹ میں اس کا پانی ڈرائی ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے ہائی فلیم پہ اس کو اچھے سے بھوننا ہے کیمے کو دس سے پندرہ منٹ اچھے سے بھون لینا ہے انکور کر کے ٹھیک ہے جب اور بھونتے ہوئے ہم نے اس میں فائیف ٹو سکس ٹیبل سپون دہی کے بھی ایڈ کر دینے ہیں اس سے فلیور بھی اچھا آتا ہے اور کیمے کا کلر بھی اچھا ہوتا ہے تو دہی ایڈ کر دیں گے لیکن زیادہ ایڈ نہیں کرنی کیونکہ ہم نے ٹماٹر بھی ایڈ کیے ہوئے دہی ایڈ کر کے بھی ہم اس کو مزید بھون لیں گے اور جب یہ اچھے سے بھون جائے گا کیمہ تب ہم نے اس میں ہاف کیجی کٹے ہوئے آلو ایڈ کر دینے جو اس طریقے سے کیوبز میں کٹ کرنے ہیں نہ بہت بڑے اور نہ بہت چھوٹے ٹھیک ہے ون کیجی کیمے میں ہاف کیجی آلو پرفیک ریشیو ہے ادروائز آپ اپنے ٹیسٹ اور ریکوارمنٹ کے اکارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں آلو بھی اس میں ایڈ کرنے کے بعد ہم نے ہائی فلیم پہ مزید دس سے پندرہ منٹ آلووں کو بھی اچھے سے بھون لینا ہے تاکہ اس کا بھی کچھا پن بھی ختم ہو جائے اور اچھے سے بھون بھی جائے دس سے پندرہ منٹ بھوننے کے بعد پھر ہم اس میں تقریبا ہاف گلاس پانی ایڈ کریں گے اور لو فلیم پہ کور کر کے اس کو کھونے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ آلو فلڈن ہو جائے کیمہ بھی فلڈن ہو جائے تو اس کو ہم نے کور کر کے فلیم لو کر دینا ہے اور تقریباً دس سے پندرہ منٹ بعد آپ اس کو چیک کر لیجے گا جب اس طریقے سے آلو پر آ جائے اور آلو کو بھی چیک کر لیجے گا کہ آلو اچھے سے گل گئے ہیں یا نہیں کنسسٹنسی آپ نے یہاں پہ دیکھ لینا ہے کچھ لوگوں کو کیمہ بہت ڈرائی پسند ہوتا ہے تو بلکل پانی کو ڈرائی کر لیں اور کچھ لوگ تھوڑی سی گریوی رہنے دیتے ہیں وہ اچھی لگتی ہے تو میں ریکمنٹ کروں گی کہ تھوڑی سی گریوی رہنے دیجے گا اور اس کے بعد اوپر سے بس آپ نے اس میں دھنیا میں سپرنکل کرنا ہے اور یہ بہت ہی مزیدار سا کیمہ آلو بن کے ریڈی ہے جو سردیوں میں بہت اچھا لگتا ہے اس لیے آپ نے اس کو سیم ریسپی سے سیم میتھر سے ایک دفعہ ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے فیڈبیک دینا ہے ملوں گی پھر کسی نیکس ریسپی میں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ